میں قبل شاہ صاحب کی تقریر کا اس لئے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک حضرت صاحب تشریف لائیں گے ہم کچھ مزید علمی گفتگو سنیں گے ہمارے علم ہمارے سینے جو ہیں وہ علم کے نور سے منور ہوں گے اس پر حضرت صاحب ہمیں مزید تحقیقی گفتگو سے ہمیں معذود فرمائیں گے نعرہ تقبیر و رسالت کے ساتھ آپ استقبال کیجئے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آج نعرہ امام آدم امام ابو حنیفہ جن دعوی نحمدہ و نصلي و نسلم وعلا رسول کریم ام آباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصلوا آلہ الذکر انکنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول ام نبی العمین و نحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبھی حضرات سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضیات دو سلام پیش کریں صلات و صام لے کیا رسول اللہ صلات و صام لے کیا حبیب اللہ وعلى آلکہ وعلى صحابے کیا رحمتاً حضرات گرامی آج کی یہ پاکیزہ محفل یہ غضور سیدنا امام العائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خیرادی عقیدت پیش کرنے کیلئے نقاط پذیر ہے امام صاحب کی وہ شخصیت ہے کئی جہاد پر مشتمل ہے امام سیدنا حضرت امام عاظم و حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو محدثین کے بھی امامیں فن حدیث میں آپ نسانی نہیں رکھتے فقاحت میں آپ نسانی نہیں رکھتے اجتحاد میں آپ نسانی نہیں رکھتے ورہ اور تقوی میں آپ کا کوئی سانی نہیں ہے جود و زخاہ میں آپ کا کوہم پلہ نہیں ہے اور بحمدی طالعہ حسب و نصب میں بھی آپ کا کوئی سانی نہیں ہے سیدنا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت بن نومان بن ماہ اکثر تاریخوں میں نامیں آتا ہے کہ نومان بن ثابت بن زوتی بن ماہ آپ کے جدے اعلیٰ جن کا نام پہلے زوتی تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو آپ کا نام بدل کل نومان رکھا گیا تو امام صاحب کا شجرہ یوں ہے نومان بن ثابت بن نومان بن ماہ آپ کا تعلق انو شیروان کے خاندان سے تھا یوں سمجھئے کہ آپ کا تعلق کیا نہیں خاندان سے جن کو ہمارے یہ پاکستان میں پنجاب میں گکھڑ کہتے ہیں آپ کا تعلق ایران سے تھا انو شیروان کی اولاد میں سے تھے اس کے خاندان سے اور آپ کے پوتے آپ روایت فرماتے ہیں کہ بحمدی تعالیٰ ہمارا خاندان ان پر کبھی غلامی کا داغ نہیں آیا ہمیشہ ازاد رہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ازاد رہے اور کبھی کسی کی غلامی کا داغ آپ کی پیشانی پر بدنما نہیں ہے حضرت نومان جو حضور امام آدم عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادہ تھے ان کے بیٹے حضرت ثابت جو امام آدم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے کیونکہ آپ کا تعلق ایران سے تھا تو ایران کا جو سن ہے نا سال سال کا جو پہلا دن ہے اس کو نوروز کہتے ہیں تو وہ چونکہ ایران سے آئے تھے آپ نے رسم و رواج کے مطابق اس تیوار کے طور پر آپ نے فالودے کا انتظام کیا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر حضرت ثابت کو حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں کوفے میں بھیجا جنکہ آپ بھی کوفے میں تھے اور یہ ان ایام کی بات ہے کہ جب حضور مولا کائنات حضرت علی کررم اللہ و جل کریم آپ مسند خلافت پر رونک افروز تھے کوفے کے اندر آپ کا قیام تھا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت ثابت کو فالودہ دے کر حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں بھیجا آپ کو فالودہ بہت پسند تھا آپ نے شوق فرمایا اس کے بعد دعا فرمائی حضرت ثابت کے سر پر آتھر پھیرا آپ اچھے تھے فرما لگیا اے بیٹے اللہ تعالیٰ تیر تجھ میں برکت کرے اللہم بارک فی اولادک اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں برکت کرے اسی بنیاد کر امام صاحب کے پوتے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا جو مقام میرے جدے آلہ کا جو مقام حضرت امام آدمانی فردی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ سب صدقہ حضور مولا کائنات کی دعاوں کا آپ کی دعاوں کی آپ تعبیر تھے حضرت امام آدم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوا بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ سن باسٹھ میں پیدا ہوئے بعض روایت میں ہے کہ آپ بہتر میں پیدا ہوئے اور اقصریت کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سن اسی میں پیدا ہوئے آپ کا وصال ایک سو پچاس میں ہوا اگر آپ اسی میں پیدا ہوئے تو بوقت وصال آپ کی عمر شریفہ ستھر برز تھی اور اگر آپ کی بلادت بہتر کو تسلیم کی جائے تو بوقت وصال آپ کی عمر اٹھتر برز تھی اور اگر آپ کی بلادت باٹھت میں تسلیم کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے بوقت وصال آپ کی عمر شریفہ اٹھاسی برز تھی آپ نے اپنی زندگی میں چھے سے آبا اکرام کی زیارت کی آئیمہ اکرام میں صرف واحد وہ ہیں کہ آپ کو یہ عظمت حاصل ہے کہ آپ تابع ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ خیر القرون کرنی حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اس کے بعد پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملتا ہے پھر ان لوگوں کا زمانہ جن کا زمانہ ان لوگوں سے ملتا ہے جن کا زمانہ مجھ سے ملا ہے تو حضور سیدنا امام آزم ابو عنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلیل قدر تابع ہیں اور اہل بیعت اتار کہ جو آپ کو جنم گھٹی کے اندر اہل بیعت کی محبت اور بھرکتیں ملی تھی اسی بنیاد پر آپ نے آئیمہ اہل بیعت میں سیدنا حضرت امام زین العابدین کی زیارت کی آپ نے سیدنا حضرت امام باکر علیہ السلام کے سامنے زانوے تلمس طے کیا حضرت امام باکر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت امام زید ان کے سامنے آپ نے زانوے تلمس طے کیا سیدنا حضرت امام جعفر صادق کے پاس دو برستہ کاف زانوے تلمس طے کیا اور شاگردی آپ کی اختیار کی آپ کو سیدنا حضرت عبداللہ محض کی بھی زیارت حاصل ہے حضرت محمد نفس زکیہ حضرت ابراہیم یہ وہ آئیمہ اہل بیعت کے سر کردہ افراد آئیمہ اہل بیعت ہیں کہ جن کی صحبت امام صاحب کو حاصل رہی ہے اور جن سے نہ صرف صحبت بلکہ آپ نے ان سے فیض حاصل کیا بلکہ حضرت امام زید کی شخصیت وہ ہے کہ امام اعظم ابو انیفر رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے مرید بھی تھے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی فرمائی اور پھر جب آپ نے حشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا تو آپ نے تیس ہزار دینار نظرانہ پیش کیا یعنی یوں سمجھئے کہ جنگ کے فنڈ کے اندر تیس ہزار دینار آپ نے نظرانہ پیش کیا اور ارض کرنے لگے حضور میں خود آپ کی خدمت میں چلتا لیکن میں آپ کے دین کا کام کر رہا ہوں آپ نے شاگردوں کو ترغیب دی فرمایا کہ پڑنا مڑنا لگا رہے گا چھوڑو اس پڑنے کو جاؤ حضرت امام زید کی فوج میں شامل ہو جاؤ ان شامل ہونے والوں میں ایک آپ کا شاگرد چلا گیا جب اس کی والدہ کو پتا چلا کہ حضرت امام زید کی فوج میں میرا بیٹا شامل ہو گیا امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ ارض کرتی ہے کہ حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے آپ کے کہنے پر وہ چلا گیا آپ کو پڑنے 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 پڑنے